الیکشن کی تیاریاں زور و شور پر ہیں اور تمام پارٹیز جو ہے وہ اپنا اپنا منشور جو ہے وہ عوام کے سامنے لارہی ہے عوام کس کو ووٹ دے گی کس کو ووٹ نہیں دے گی یہ تو آٹھ فروری کے بعد ہی بہر چلے گا پی ایس ایک سو ایک کے امیدوار موید انمرت صاحب محصر موجود ہیں اسلام علیکم موید بھائی کیا سیشن چل رہی ہے اس وقت میں آپ کے حلقے میں آپ کی پارٹی کی دیکھیں الحمدللہ ایمکیم نے تو دو مہینے پہلی اپنی کمپین شروع کر دی تھی آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ٹاؤنوں میں ہم نے بڑے بڑے جلسے بھی کی یا عوامی میٹنگز بھی کی اور الحمدللہ ہمارے ادھر بھی علاقے میں گلشن اقبال کے حوالے سے پی ایس ون کے حوالے سے این اے ٹو تھارٹی سیکس اور ٹو تھارٹی ایٹ لگ رہا ہے میرے پی ایس کے اندر ہم جہاں جا رہے ہیں لوگ ہمیں ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور ہم سے آنے والے دنوں میں بہت کافی امید رکھ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مجھے خود کیونکہ میں ڈسک چیئرمن بھی ایس کر رہا ہوں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ ہمارے لیے ہمارے لیے حب رکھتے ہیں کہ بھئی ایمکیم انشاءاللہ آٹھ فروری کو بھرپور ووٹوں سے جیتے گی اور عوام کی خدمت کرے گی بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے یا پولٹیکل پارٹیز کا کہنا ہے کہ ایمکیم کی وہ پاپلی جیتے گی جیتے گی اب بڑا کنفیوز رہتے ہیں جیتے گے یا ہارے گی یہ لوگوں کا کہنا ہے کیا کہیں گے نہیں جی اب ایسی بات نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے پاس میں سمجھتا ہوں لوگ بھی ہمیں یہ خود بول رہے ہیں اپنے مجھ سے کہ ہمارے پاس ایمکیم کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے نہیں انہوں نے ساری دوسری سیاسی پارٹیوں کو بھی دیکھ لیا اور بڑے بڑے وعدے کرنے والوں کو بھی دیکھ لیا انہوں نے اور جو ایک ایمکیم کے جو ایمکیم کو مختلف دھ اسیم کر دیا گیا تھا اب ایمکیم ایک ہو گئی اور ایک ہو کر مزید نکھر کر لوگوں کے سامنے آ رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں ہماری روٹس بھی بڑھ گئی اور عوام ہم سے زیادہ امید رکھ رہی ہے کہ ایمکیم ہی وہی جماعت ہے جو یہ جتنے مسائل کا جو آئے دن کراچی شہر کے اندر ڈیر ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا مسائل کا حل ایمکیم کے پاس یہ میں یہ سمجھتا ہوں اب اومن یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پولٹیشنز ہوتے ہیں جتنے بھی ہوت کی بات نہیں کر رہا اللہ ور بات کر رہا ہوں کہ ان کے وعدے وفا نہیں ہوتے بہت سی پولٹیکل پارٹیز نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ تین سو بجلی کے یونٹ فری دے دیں گے اگر جیتیں گے کچھ ایک کرو نوکریاں باتتے ہیں تو ہمیں یہی کیوں دیا جاتے ہیں علو نہیں نہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمیں تو ہمیشہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم خود اس عوام سے ہی تعلق رکھتے ہیں اٹھانوے فیصد عوام سے تعلق رکھتے ہیں ہمیشہ کبھی روٹی کپڑا مکان کبھی مدینہ کے ریاست کبھی کچھ مختلف چیزیں کہہ کر آہ لوگوں کو خاص طور پر کراچی کی عوام کو بے خوب بنایا جاتا ہے اور بے خوب بناتے آئے پر ایمکیم متحدہ قومی موڑن واحد وہ جماعت ہے جو ایمکیم جو عوام کے درمیانی ہے جو عوام کے مسائل اس کے اپنے مسائل ہیں تو اور ایمکیم جب بھی اقتدار میں آئی اور اس نے آ کر ڈیلیوری کیا ہے اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کی اور کیے بھی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت واحد متحدہ قومی موڑن پاکستان کیونکہ میری اپنی جماعت ہے اس کے علاوہ بھی آپ سروے کر کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ کچھ ایسی سیاسی پارٹیاں ہیں جو ماضی میں بڑے بڑے وعدے کے پر نہیں کیا ہم کوئی بڑا وعدہ نہیں کر رہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بلکل ساری جنہیں کر دیں گے پر ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آج بھی کردار والے لوگ ہیں آج بھی ایماندارہ لوگ ہیں جو اس کراچی شہر کو اون کرتے ہیں اور اس کراچی شہر کا قربانی دی تھی اور آگے بھی ہم قربانی دینے کو تیار ہیں اس کراچی شہر کی عوام کے لیے اور کراچی شہر کی عوام میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آٹھ فروری کو پتنگ پر مول لگا کر یہ ثابت کر دے گی کہ کراچی کی عوام کا مینڈیٹ متحدہ قومی موڑن پاکستان کے ساتھ اچھا آج کال اگر ہم دیکھ رہے ہیں کراچی پہ اگر ہم سیاست میں بات کریں تو پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم کے بیچ پہ بڑے تیر چل رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر وجہ کیا ہے کیا ریزن ہے نہیں نہیں وجہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے ہمارے کارکنگنوں نے شہید کر دیا یہ بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی وہی جو اس کے ایک ریت رہی ہے بدماشی کے وہ اس پہ اتر آئی ہے پر آپ بھی دیکھئے گا کہ اب جو ہے مصطفیٰ کمال بھائی نے بھی ایک میٹنگ ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انتظامی ہے وہ کہا ہے کہ بھئی ان کو لگام دے دیا جائے اس سے پہلے کہ ہمارے کارکنان ہمارے عوام ان کے اوپر کوئی اور ایکشن نہ ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کہا ہے اور اس پہ ایف آئر کٹانے کے لیے بھی کہا ہے تو انشاءاللہ ان لوگوں کو گریفتار کریں گے اور پیپلز پارٹی کو اب یہ پتہ چل گیا اس کے بات اب میں یہ سمجھ رہا ہوں ان کی جو علاقوں میں کمپین تھی ہے جو گھوم رہے تھے اب وہ بھی بند ہو گیا ہے تو مجھ بھائی یہ تو نہیں ہوا کہ جب ابھی آپ کی بھی حکومت آتی ان کی بھی آتی میلی جولی سرکار بن جائے گی کل پھر ساتھ بیٹھی ہیں گے یہ بھی تو ہم نے حکومت میں دیکھا ہے یہ دیکھیں ایک ہم پھر ایم کیوم پیپلز پارٹی ایک ہی پیج میں سندھ پر ہو پھر ہم کیا کہا ہے دیکھیں بلکل آپ کا کہنا صحیح ہے دیکھیں اگر اگر میں یہ سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی سے تو ہمارا اتحاد اب نہیں ہو سکتا اس شہادت کے بعد تو نہیں ہو سکتا ہاں اس شہادت سے پہلے ضرور تھا اور اگر ان کا چیئرمن یا حاصف علی زرداری صاحب میڈیا میں آ کر عوام سے اور کراچی کے عوام سے اور ہمارے ایم کیوم کے ساتھیوں سے معافی کریں گے تو پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا آلائنس ہو سکتا ہے اس سے پہلے نہیں ہو سکتا اس سے پہلے نہیں ہو سکتا سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہو سکتا نہیں نہیں یہ سیاست میں نہیں ہے یہ اس وقت انہوں نے ہمارے ساتھی کا خون بھایا ہے دیکھیں ہم اس چیزوں سے ختم ہو گئی تھے کراچی شہر پورا من طریقہ چل رہا تھا اس دن بھی کوئی ہمارا ساتھی ویپن کے ساتھ نہیں تھا اگر ہمارا ساتھی ویپن کے ساتھ ہوتا تو ان کے لوگ بھی زخمی ہوتے وہ لوگ ویپن کے ساتھ تھے اسلے کے ساتھ تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھیوں کے اوپر سٹریٹ فائرنگ کی ہے تو اس کا ان کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کوئی حساب دینا پڑے گا پر اس کا جواب ان کو ضرور لیں گے کوئی عوام کو میسے دینا چاہ رہے ہیں اور ووٹ کی اہمیت بتا دیں کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہوگا نہیں نہیں یہ ایک ووٹ سے آپ کے شہر کا آپ کے عوام کا آپ کی نسلوں کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے آپ ووٹ اس کو دیں جو آپ سمجھتے ہو جو آپ کے لئے چار سال محنت کریں آپ اس کو ووٹ نہ دیں جو بڑے بڑے وعدے بڑے دعوے کر کر آپ کو چار سال چچڑے ہونا پڑتا ہے اور اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے آپ ووٹ ان کو دیں جو آپ کے عوام کے اندر آپ کے محلوں میں ہوتے ہیں ان قیادت کے لوگوں کو دیں جن سے آپ نے امید رکھی ہے جو بازی میں جن کو آپ نے دیکھا ہوا ہے کام کرتے ہوئے پس میرا یہ کہنا ہے عوام سے صرف یہ کہنا ہے کہ آٹھ فروری کو نکلیں ضرور آپ ووٹ میں ضرور کہوں گا کہ ہم متحدہ گومیومنٹ پاکستان سے ہمارا تعلق ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی بھی ایسی پارٹی ہے جو آپ کی اور اس شہر کی اور اس پاکستان کا مستقبل روشن کر سکتی اور آنے والی نسلوں کا مستقبل اچھا کر سکتی تو آپ پھر ووٹ اس کو دیں ووٹ آپ کی اور ملک کی امانت ہے